بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خوش شام عدید میں ہوں ہمار سلان آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نام نہا جمہوریت کہلانے والے ملک بھارت کے حوالے سے ملک بھارت میں عام انتخابات میں لوگ سباہ کی پانچ سو تین تالیس نشستوں پر ووٹوں قیمتی مکمل ہونے کے بعد بھارتی الیکشن کمیشن نے نتائج کا اعلان کیا ہے انہی پر مبنی ہم گفتگو کریں گے کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر اپنے مہمانوں کی جانب سوالات کا سلسلے کو بڑھائیں گے بی جے پی کی دو سو چالیس نشستوں کے ساتھ سب سے آگے رہنے کی اب تک کے نتائج کے حوالے سے اطلاعات موصول رہے ہیں اس کے علاوہ انڈین نیشنل کانگریس 99 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی سماجبادی پارٹی 37 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی حکمران جماعت بی جے پی لوگ سباہ میں سادہ اکثریت کے لیے درکار 272 نشستے اکیلے حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے کیونکہ لوگ سباہ میں ایوان کی کلتہ آداد 543 ہے تاہم اتحاد 295 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ سادہ اکثریت کی بنیاد کی حکومت بنا لی جائے گی اس کے بڑاک کانگریس کے زیر قیادت اپوزیشن اتحاد انڈیا نے 231 نشستے حاصل کر لی ہے ایک تھوڑا سا کمپارزن ہم ڈیویلپ کرنا چاہیں گے یہ تو پریزن سیچویشن تھی اس سے قبل ہونے والے انتخابات یعنی کہ 2019 کے انتخابات کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے پھر ایک کمپارزن ڈیویلپ کریں گے اور کیا کھویا کیا پایا اتحاد کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی بڑی گہمہ گہمی ہے اس اپوزیشن اور حکومتی اتحاد میں ان الیکشن کے بعد کیا کھویا کیا پایا اس پر مبنی ہم ضرور گفتگو کریں گے اب تھوڑی سی 2019 کی صورتحال آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اب یہ جو صورتحال ہم نے شیئر کیا آپ کے ساتھ 2024 کی یہ صورتحال 2019 کے انتخابی نتائج سے بلکل مختلف ہے جب بی جے پی کا عادت میں حکمران اتحاد نڈی اے نے 353 نشستے حاصل کی تھی جس میں سے 303 اکیلے بی جے پی نے حاصل کی تھی 2019 میں بی جے پی 1952 کے بعد تنہا 300 نشستے حاصل کرنے والے جماعت بنی اس سے قبل کانگریس نے اس سے زائد سیٹھے حاصل کی تھی بہت دور نہیں جائیں گے 2019 سے لے کر 2024 تک کے کمپیرزن کو ہم ڈسکس کریں گے اوور آل جب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھارت دنیا کی سب سے بڑھی جمہوریت کہلاتا ہے تو پھر اس میں جمہوریت کتنی حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں اس وقت آپوزیشن اور حکومتی اتحاد میں کیا سلسلہ چل رہا ہے اور اب بی جے پی کے حوالے سے بھی جو پریزنٹ سیٹویشن ہے دو سو چالیس نشستے حاصل کی ہیں اس وقت بی جے پی نے پرانے الیکشنز کے ہم نے بات کی 2019 کی تب 303 نشستے اکیلے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی یہ جو 63 سیڈز کا ڈیفرنس آیا ہے یہ ناکامی کی کیا وجہات ہیں ان کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کرنا چاہیں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ اوور آل اس پر ڈسکشن ہوگی جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے تعرف کراتے ہیں گفتگو کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر آنیلسٹ فروغ بھٹی صاحب خوش آمدید کہنا چاہیں گے سر آپ کو ماہر تعلیم اور تجزیہ کار ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو بھی ویلکم کریں گے سینئر تجزیہ کار اور انکر پرسن منصور آزم کازی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے جوہمان تحریک جوانان پاکستان عبداللہ گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گے عبداللہ گل صاحب سر گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گے ایک کمپاریزن کے حوالے سے میں نے بات کی 2019 اور 2024 کے آپ جو پریزنٹ سیچویشن اس وقت ہم بھارتی الیکشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں جو نتائج کا اعلان کیا جا رہے ہیں سر آپ اس میں کیا کہیں گے اپوزیشن اور حکومتی اتحاد نے اس وقت کیا کھویا کیا پایا آپ کی نظر میں بہت شکریہ آپ کا جی بڑا یقینا یہ ایسے الیکشن ہیں جس کا یقینا اس خطے میں اور بالخصوص پاکستان کے اوپر اثر ہے تو میرے خیال ہے اس کو موضوع بنانا بہت دانشمندانا ایک کام ہے سچ نیوز کا دیکھیں جہاں تک تعلق ہے بھارتی الیکشن کا بھارتی الیکشن تو جس طرح سے ایکزٹ پول کے اوپر جو ہے واویلا کیا جا رہا تھا اور درستہ یہی تھا کہ جو انڈیا جو پرنٹ الیکٹرونک میڈیا ہے اور جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھارت کے جو کورپریٹ انڈیا ہے یعنی کہ جو ان کا بزنسمن طبقہ ہے اس کی خاص آشیرباد وہاں تھی اور نویر فیرسد جو میڈیا تھا وہ سارا کسارا بی جے پی اور نریندر مودی کے ریوالف کر رہا تھا اور اسی کے گنگ آ رہا تھا لیکن حقائق جو تھے وہ اس کے بھرقش تھے کیونکہ مودی کی انتہا پسندانا اور جو وحشیانہ سوچ تھی اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھارت ہے جو پرانا بھارت تھا اس کے اندر جو ہے وہ ایک سیکولر اور لبرل کی سوچ جو ہے اس کو اپنا کے آگے بڑھ رہے تھے لیکن جب مودی آیا تو اس نے نتھو رام گاڈ سے جس نے بھارت کے جس کو ماتما گانڈی کہا جاتا ہے اس کو قتل جس نے کیا تھا اس کا نام تھا نتھو رام گاڈ سے گاڈ سے کے مجسمیں جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا اور گانڈی کے مجسمیں اتارنا شروع کر دیا یعنی کہ ایک سوچ میں بڑا واضح فرق آیا نہ صرف اس میں جو اقلیتیں تھیں جیسے مسلمان ہو گئے کیونکہ دوہزار ساٹھ میں دنیا کا سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک جو ہے وہ بھارت بن جائے گا اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ جو اقلیتیں ہیں چاہے وہ وہاں شکھ ہیں ابھی جو شکھ موومنٹ ہوئی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سکھوں کو مارا گیا آٹھ سو سے زیادہ سکھوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد فارمر موومنٹس کے اندر اور پھر اسی طریقے سے جو جو دلت ہیں جو کہ نیچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی خیر کا کلمہ نہیں ہے اس لیے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نریندر موطی کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس کی سوچ کا جو ایک جو دھارہ تھا اس کے اوپر میرے خیال میں ایک بند بانگ دیا گیا ہے کیونکہ جو چندرہ بابو نائیڈو ہے وہ تو اس نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ جی چار پرسنٹ جو ہے وہ ہم نوکریوں کا کوٹہ مسلمانوں کو دیں گے جو کہ بلکل بی جے پی کی جو الیکشن کیمپین تھی اور جو ان کی پولیسی تھی اس کے جو ہے وہ مترادف ہے دوسری طرف جو ہے اس نے ابھی جو آج سے ابھی سے دو گھنٹے پہلے جو ملاقات ہوئی اس کے اندر اس نے تمام جو پارٹیوں کا گٹ بندن جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر جو ملاقات ہوئی تو اس کے اندر چندرہ بابو نائیڈو نے جو ہے وہ سپیکرشپ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چار منسٹریہ مانگ لی ہیں اور راجیہ سبا کے اندر جو ہے یعنی کہ جو ان کی نیچے والی بوڈی ہے اس کے اندر اپنی حکومت بھی مان لی ہے دوسری طرف جو ہے نتیش کمار ہے نتیش کمار کو اگر آپ دیکھیں کہ آج سے تین مہینے پہلے تو یہ انڈیا جو دوسرا اپوزیشن ہے اس میں شامل تھے اور اس سے پہلے جو ہے اگر آپ جائیں تو یہ پھر بی جے پی پی تھے اس سے پیچھے چلے جائیں تو پھر یہ جو ہے کانگرس میں اپوزیشن میں تھے اس سے پیچھے پھر جو ہے وہ بی جے پی میں تھے اور اس سے پیچھے جو ہے وہ یہ پھر جو ہے وہ اپوزیشن میں تھے اس کا مطلب یہ انتہائی جو ہے وہ سلپری شخصیت کے مالک ہیں اور ظاہر ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ ان کو بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے ہوتا کچھ نہیں ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم 80% جو ہے وہ حکومت میں جگہ دے دیں گے اب جب وہ صرف خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے جب حقائق کے اوپر جب یہ نرندہ مودی کے پاس جائیں گے اور 80% سے شروع کریں گے تو نتائج اس کے خراب ہوں گے بہرحال لگتا یہی ہے کہ اس ٹائم پہ حکومت جو ہے وہ بی جے پی تو نہیں لیکن ڈی اے جو نیشنل ڈیموکریٹک اللائنس ہے وہ بنانے جا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ مستقبل کی ایک بہت مضبوط نہیں بلکہ بہت ہی کمزور اور فریجائل حکومت ہوگی جس کو اپوزیشن کی تلخ جو پولیسیاں ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور جس طریقے سے وہ بے لگام پولیسیاں بنانے کی سوچ رہے تھے اور پورے ریجن کے اندر جو ہے ڈی سٹیبلائزیشن کر رہے تھے وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا ایک اس میں جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے اور وہ ہے انٹرنیشنل فیکٹر انٹرنیشنل فیکٹر کے اندر ہم بات اگر کریں تو جس طریقے سے مودی کی انتہا پسندی کی جو دہشت گردانہ پولیسیاں تھی اس نے صرف انڈیا میں نہیں بلکہ اس کے بعد قطر کے اندر قطر سے کینیڈا میں کینیڈا سے امریکہ کے اندر اور دنیا کے دیگر جگہوں پہ اور خود پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف کیا اس لیے مغرب نے بھی اس کی جس طرح سے سپورٹ کرنی چاہیی تھی وہ نہیں کی اور پھر لاسٹ بات یہ ہے کہ جو کورپریٹ انڈیا تھا اس کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص کو اتنا بڑا نقصان تاریخ میں پیسوں کے حوالے سے نہیں ہوا کھربوں روپے جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں کورپریٹ انڈیا کے ایک فروٹ فول جو ہے نتائج کے حوالے سے تجزیہ بیان کیا ہے اس پر مبنی ہم گفتگو کے سلسے کو ذرا آگے بڑھانا چاہیں گے ڈاکٹ ساب آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گی سر ابھی ہم خطے کے امپیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی جیسے عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے کہ مودی کی سوچ پر اس کی ویجن پر یا وہ جو ہندوتوا کا ایک کونسپٹ ہم نے دیکھا جو مودی نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اس پر ہم نے قدغن لگتے ہوئے اب نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کو لیمٹائز کیا جائے گا اس کو باؤنڈ کیا جائے گا اس کو روکا جائے گا یا پیچھے دھکیرا جائے گا یہ نتائج ہمارے سامنے ہیں آنے والا وقت کیا امپیکٹ کرے گا کریٹ کرے گا خطے پر بالخصوص جب ہم دیکھیں گے کہ اب جس طرح سے بی جے پی کو ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ سب سے زیادہ سیٹے حاصل کر رہی ہے لیکن دوسری جانب اس کو اکیلے دو سو بہتر نشستے جو ہیں وہ درکار تھیں وہ حاصل کرنے میں وہ ناکام رہی اس ناکامی پر سر کتنا جو ہے وہ خطے کے لیے یہ سودمن ثابت رہے گا یا پھر خطے کے لیے مزید خطرات ڈیولپ ہو سکتے ہیں میں صرف اس ناکامی کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی پھر مودی کے حوالے سے اس کے ویژن کے حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کروں گی آہ ڈاک سب سے انضافتہ منقطع ہو گیا دوبارہ بات کریں گے منصور آپ کی جانب بڑھیں گے یہی سوال میں آپ کی جانب لے کر جانا چاہوں گی کیسے دیکھ رہے ہیں خطے پر کیا ایمپیک کریئٹ ہوگا ان الیکشنز کا چیزیں ہیں اس کے اندر جو فیکٹرز ابھی عبداللہ نے بہت ہی ڈیٹیل بتائے ہیں لیکن اگر اس کا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اگر ہم سیکولر انڈیا کا جو ایک بھاشن پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ نیرندر مودی جوارلال نیرو کے بعد تیسری مرکبہ پاریمانی انتخابات جیتنے والے یہ پہلے سیاسی رہنمائے نمبر ون کانگریس کو آبیسی بی جے بی کو اس وقت ریکوائرمنٹ یہ تھی جو ان کا کلیم تھا کہ ہم لوگ چار سو سیٹس جیت جائیں گے جس کے اندر ہم اگر وہ جیت جاتے تو وہ بہت سی امنمنٹس کر سکتے تھے لاؤ کے اندر اور لاؤ کے اندر جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ کیا ہندوستان اپنے اوپر ایک دہشتگرد ملک کی سٹامپ لگوانا چاہتا ہے کیا نرندر موڈی کا جو ایک بیانیاں ہے جو ایک دتوہ کا بیانیاں ہے کیا اس بیانیاں کو لے کر پوری دنیا میں جانا چاہتا ہے so the answer by the elections جو اس وقت results آ رہے ہیں that is no وہاں پر جو minority کے ساتھ ہو رہا ہے جو ان کی policies رہی ہیں چاہے وہ policies ہم اگر دیکھیں in detail میں مسجد شہید کرنا ہو اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جس طرح انہوں نے کیا تین طلاقوں کو لے کر جو ان کا narrative تھا تین سو ستر جو status تھا اس کو ہٹانے کا یہ تین چار وہ major چیزیں ہیں جو نرندر موڈی کی حکومت نے اپنے tenure کے اندر کی اور اس کے بعد جس طرح minorities کے ساتھ وہاں پر تشدد ہوا اور وہ تشدد صرف ہندوستان کے اندر نہیں ہوا وہ travel کرتا گیا in a sense کہ دنیا کو یہ چیز realized ہوئی کہ ہندوستان جہاں پر ایک بہت بڑی democracy کی بات کرتا ہے جہاں پر ایک بہت بڑے secularism کا دائی ہے وہاں پر اس کے اندر بہت سے ایسے state narrative ایک اور state based terrorists ہیں جو پوری دنیا میں جا کے operate کر رہی ہیں اور ان terrorists کی جو baseline ہے وہ ہندوستان mindset ہے so اس کے بعد ایک result ہمارے سامنے آتا ہے جہاں پر ایک tough situation ہے نرندر موڈی کے لیے ٹھیک ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے حکومت بنائیں گے لیکن جو ایک یہ vast majority اس کے اندر آئی ہے یہ وہ majority ہے جس کی اپنی baseline بہت کمزور ہے اور یہ کسی بھی وقت جب بھی pressure آئے گا یا جب بھی تانپانے ہلائے جائیں گے یہ بڑے easily skip کر سکتے ہیں اس پوری situation کے اندر سے جو ہندوستان کے اندر رہنے والے minorities ہیں majority ہیں انہوں نے یک message دیا ہے دنیا کو کہ ہم اس mindset کے ساتھ نہیں ہیں ہندوستان ایک دہشت گرد کے پیچھے نہیں چل رہا ہاں ایک vast majority آج بھی ہے منصور بڑی important بات آپ کر رہے ہیں یہ بات میں ڈاکٹر صاحب سے continue کرنے کا کہوں گی ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح سے منصور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کی عوام نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم ہندو توہ concept کے ساتھ نہیں ہم ایک دہشت گرد کو follow کرنا نہیں چاہتے ہیں سر اس پہ آپ کا comment چاہوں گی overall خطے پر کیا impact create ہونے جا رہا ہے اب موڈی کی حکومت دوبارہ آتی ہے لیکن وہ collision حکومت کی صورت میں آئے گی تو کیا موڈی اتنا ہی powerful ہوگا جو اس سے قبل ہم نے اس کی حرکات و سقنات دیکھی کیا وہی continuity رہے گی اس کے vision میں کوئی changing دیکھیں گے آپ پہلے تو بہت شکریہ بلکل سر آرہی ہے سر جا آج آپ سیل کے ساتھ آپ بہت اچھا باتایا ہوں موڈی پرپیکٹ نیالیٹی ہے جو آپ دی ریجل انگرنیٹی ہوگی نیالیٹی مانکور صاحب نے بھی دومیشک صاحب سے سامنے رکھے بہت این پرسیس میں مطابقہ چاہوں موڈی تھی مقابلہ تاہی جسرہ مانکور صاحب نے موڈی تھی موڈی تھی موڈی تھی موڈی تھی اس کا بڑا ایک امپوسری اوڈیان سائٹھ کے اندر ایک oğlum تھی کہ غالبا ان کا ایمیج from گل ساپے Psept amer� sola رڈی entsprechend اور любой ski ڈیاب موڈی تھی ڈیام جسرہ lavender گریس ہوا لے علی سے وہ موڈی آپ نے رہی کہ انڈیا اس موڈی ساپ کی پولیسی کی یہاں پہ ایکنونکلی ڈیولپ بھی ہو رہا تھا انفرسٹرکٹر کی دیولپ ہو رہا تھا اسی ساتھ آپ یہ سوالہ کیسے دیکھیں کہ اپر کیا پیٹا انکم کی ہے وہ اس طرح بڑھنی رہی اور جس طرح یہ کہ کارزوں میں کیوں کر اضافہ ہو رہا ہے آپ کی پتہ ہو رہا ہے کہ انڈیا اس کے ساتھے گردی سے اضافہ ہو رہا ہے اور پھر یہ کہ انڈیا موڈی ساپ کی پولیسیس کے وجہ سے انسرکل ہو گیا تھا مثال کے سور پر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مالکہ اندر یہ مومنٹ چلے گی کہ انڈینز کو بہار نکھا لیں وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ مپال یہ سب دو اپنا میپ جاری کرے گا کہ انڈیا چاہتے ہیں وہ سوچ نہیں سکتا تھا جس میں رسینا واجد کی حکومت سے اندر لوگ دیمونسٹریشن کریں گے انڈیا ان کی شیاسی محملات کے اندر مداصلت کر رہا ہے سری لنکھا پروٹیس کر رہا ہے کہ ان کی بگیری سی پر ہماری آنکھیں اور سپک کے تعلقات اس وقت سوچانا کے ساتھ بہترین ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کمزور انڈیا اس کی بھی ضروری تھا دنسٹریشن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کمزور اگر انڈیا کو ختم کرنے گی یا بیجے بی کو آپ کے ساتھ جھنے گی تو کمٹ کم بیجے بی سکر میں نہیں ہو گی کانسٹیشن کو تبدیل کریں لوگوں کی پرسپسن یہ کی ہندو توان انڈیا کو سامنے میں گی دیکھ سکر کو ختم کریں جموقراتک فامی گورمنٹ میں فرقی سیکرز عبداللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ممسیح صاحب نے بتایا اس طرح منورٹیز سے پتاؤیا تھا ایک ہم نائی سیکرز جانس میں گلوبل جیسے سپارٹ سے دکھر کیا عبداللہ غل شامد نے اس سے سارہ سارے ایک بہت اور بھی سیکرز تھا اور اس سیکرز یہ تھا کہ انٹرنیشنی کمیلیٹی کے اندر یہ ایک سینس ہے اسپیشلی ویس کے اندر جاڑکوروں کے قراب اسٹیٹمنٹ دیکھیں اس سال کے شروعات کے اندر تو انہوں نے کہا تھا کہ موڈی صاحب کی وجہ سے انڈین دماؤفریسی کو بہت بڑا خطرہ ہے اس میں ایک اکیسی سیکھ لیتا ہے کہ انہوں نے انڈین بزنس کو سیکھ لیٹیٹ لیکن دوکھ صاحب آپ جو بات کرے وہ بجا ہے سر اتر پردیش کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے ابھی جنوری میں رام مندر کا افتتابی کیا موڈی نے بڑا زور و شور تھا بڑا جوش جو جذبہ نظر آیا موڈی کی ہم نے اگر اس کے اوورال جیسچر کی بات کریں وہاں کیوں بی جی پی کو شکست ہوئی سر اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا میں پھر فرو بھٹی کی جانب بڑھنا چاہوں گی اس نے زیادہ ترنس انڈین کی سپورٹ ہی اور اس کی بنیادی بچنے یہ کہ ایڈکیشن کا خوبطان آپ کی حضر آتی برے پر زیادہ تھی آپ انڈیا میں بھی کسی حد تک سپورٹ نظر آتی ہے جنوب سے موڈی صاحب کی سپورٹ جو تھی ساؤس انڈیا کے اندر نہیں تھی سیم سے اندر نہیں تھی تو یہ اور ویسے بھی ایک اور جو امپورٹن فیکٹر ہے ویسے بھی ٹائم جیتنا کوئی آتی ہے پاکستان، ازاد، سادس سکان دید ہیں لنڈن کی میر سے سوپر موڈی صاحب کی پھر ٹائم جو محروم سپسہ ہوتا ہے ان کی گریمنٹ سے جو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان کو سیٹسپنی کر رہے تھے وہ تو انترسپنی کر رہے تھے کم سیملیز کی جو بزنس میں جی طرح آمبانی وغیرہ ہیں ان کو وہ ان کے انترسپ سپس دے تھے اور پھر جی طرح مائنولیز سے سکت رہے تو یہ سارے فیکٹرس ملتے ہیں ان کی شکست کا یا کمزور حکومت اتر بسکت کے اس کا باعث بنائیں ٹھیک ہوگی ہے روک ساب فروغ ہٹی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے سر اوورال کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہیں بالخصوص اگر مودی کی پرسنالٹی کو ڈسکس کریں آپ جو کلیئن حکومت بننے جا رہی ہے اس میں مودی وزیر آزم ہوتے ہیں کتنا سود مند ہوگا یہ دیکھیں سب سے پہلے تو مودی کی جو ہے وہ اس ٹرم کے حوالے سے مودی کی لانچنگ کے حوالے سے اگر بھی آپ دیکھیں تو یہ وہی مودی ہے جو گجرات میں ہندو مسلم فسادات کے حوالے سے مودی قسائی کی جو ہیڈ لائنز لگی انڈینز پیپرز کے اندر بھی تو وہ جو ہندو آتا کا اور بنیادی طور پر انتہا پسندی کا جو ایک ایلمٹ ساتھ لے کر آیا اور جس میں تمام انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں ان کو مودی نے پرموٹ کیا بات یہاں تک کی ہوتی تو اس سمجھ میں آنے والی تھی لیکن جس طرح دیگر ممالک میں جا کے امریکہ میں کنیڈا میں جا کر جو ہے وہ مودی کی اشیرباد سے جو ہے وہاں پہ انڈینز انٹیلیجنس اجنسی را جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کرتی رہی اور ایون دین اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ گل بوشن یادف سے لے کر تمام تر جو اپیسوڈ ہوئے آپ کے ہاں سرجیکل سٹرائک کے نام پر جو ہے وہ فلمیں بنائی گئیں اور مودی کی اس سوچ کو جو ہے وہ پروان چڑھایا گیا اور اسی سوچ کے تیت پھر جو ہے جس طرح کی بربریت جو ہے وہ کشمیر کی اندر کی گئی اور وہاں پہ جو ہے آئین اور رولز کو بلڈوز کیا گیا اور اس میں یہ نہیں کہ صرف مسلمان اس میں جس طرح پہلے ذکر ہوا ہے اس میں جو ہے وہ کرسچین کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا اس میں ان کو کیا گیا اور نپال کے اندر تو یہاں تک ہوا گیا نپال والے جو ہیں وہ بے بس ہو کے رہ گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی دیکھیں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے اوپر جو حکومت ہماری مرضی کی ہوگی یا پھر سارے فیصلے جو ہے وہ نرندر مودی بیٹھ کر جو ہے وہ کرے گا تو یہ جو بنیادی طور پر رد عمل ہے اس کو تمام کو جو ہے میں یہ وہ لنک کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو کسان مومنٹ چلی اس کا بھی رد عمل تھا اس میں جو خاص طور پر ہندو مسلم فسادات سے لے کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا یعنی وہاں پہ ایک اویسی صاحب ہیں بڑے وہ بولتے تھے مودی کے حوالے سے تین لاکھ ووٹوں سے وہ جیتی ہیں یہ آپ اس سے اندازہ لگایا اور نے نا آپ بات کر رہے تھے جی کہ وہاں مودی کیوں آر گیا مودی وہاں پہ ہی آرہا ہے جہاں انڈیا کے جو عام لوگ ہیں جو میڈل کلاس ہیں انڈیا کی ان کو یہ احساس ہونے لگا کہ بھئی اگر مودی کو مزید جو ہے وہ ہم طاقتور بناتے ہیں تو اس کا نشانہ جو ہے پھر ہم ہوں گے پھر ہمیں بہر نکال کر یہ نہ صرف جو ہے وہ اپنی مرضی مسلط کرے گا یہ ڈیٹرشپ کی وہ ایسی شکل بن کر سامنے آئے گا کہ پھر اس کا راستہ روکنا ممکن نہیں ہے تو یہ پہلا جو وار ہے وہ انہوں نے اپنے ووٹ کی وجہ سے کیا کہ اپنے ووٹ کے ذریعے انہوں نے مودی کا وہ راستہ روکنے کی جو ہے وہ بڑے گھر تک جو ہے وہ ہندو اتوا کے ویجن کو کاٹنے کی توڑنے کی کوشش ہے اور اس میں خاص طور پر جو ہے جس طرح راول گاندی کے حوالے سے ہے کہ اس کی بیلنس گفتگو ہے اس کے ساتھ اگر دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی آتی ہیں تو حکومت بنا جو آپ بات کریں نا وہ ہم دیگر مہمانوں کی جانب بھی یہ سوال لے کر جائیں گے کہ اگر اتنا پوزیٹیو جیسچر ہے یا پھر گفتگو میں اور بوڈی لینگویج میں بڑا ایک ہمیں پولائٹنس نظر آتی ہے تو پھر کانگریس پیچھے کیوں ہے اس پر ضرور آئیں گے ایک بریک کی جانے بڑے ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں اسی ٹاپک کو کنٹنیو کرتے ہیں ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید بھارتی انتخابات اور آنے والے نتائج کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں اسی کو کنٹنیو کریں گے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کانگریس کے حوالے سے اور فاروق بھٹی صاحب نے مجھے بریک میں کہا تھا کہ میں اس پر ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا جو سوال آپ نے بریک سے پہلے اٹھایا تھا فاروق بھٹی صاحب کنٹنیو کیجے گا کہ اگر جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ راحل گاندی کے ہم نے پوزیٹیو ایک جیسچر دیکھا یا اتنی پولائٹنس ہے ان کے پرسنیلیٹی کی بات کی جائے گپتگو کی بات کی جائے یا پھر اوورال بوڈی لینگویج کی بات کی جائے پھر کانگریس کے پیچھے جانے کی وجہات کیا ہیں وہ بتا دیجئے دیکھیں اس میں بنیادی طور پر جو کانگریس ہے نا اس کی ایک ہسٹری ہے کانگریس نے ہمیشہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے امن کی بات کی ہے انہوں نے جو ہے وہ لبرل انڈیا کی بات ہمیشہ کی ہے اور یہ جو آپ نے خود کہا کہ جس طرح یہ مجسمیں اتارے گئے اور یہ سارا کچھ کیا گیا مودی جو ہے مودی چائے والا مودی کو بنیادی طور پر جو ہے وہ بقیدہ راہ نے جو ہے وہ تیار کیا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ انڈیا کے پاؤں جو ہے وہ پھیلائے جائیں وہ امسایہ ممالک کے اوپر اپنی جو ہے وہ گریفت مضبوط کی جائے اور مودی اس کا جو ہے وہ ایک طرح کہ انہوں نے رول مادل کے طور پر وہ سامنے لے کر رہے لیکن ان کو یہ دادا نہیں تھا کہ اس وقت دنیا بھار کے اندر یہ صرف انڈیا میں نہیں ہے یہ پوری دنیا کے اندر مضامت جو ہے وہ جیت رہی ہے اور طاقت ہار رہی ہے اگر آپ اس کو فلسطین سے لے کر جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ آ جائیں انڈیا تک تو وہاں پہ جو مضامت ہے وہ جیت رہی ہے مضامت سے مراد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ جیت رہی ہے لوگ امن محبت کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اور طرح کے ہیں وہ ایک وہ انڈیا جس کا خواب انہوں نے وہاں کی میڈل کلاس نے دیکھا تھا اس خواب کو چکنا چور کرنے میں مودی کا کرتار ہے سارا جو کارپوریٹ سیکٹر اور سارے سربایہ کار اور سارے جو بزنس مین اور میڈیا ٹرائکونز کیوں پریشان ہیں کیوں سٹاک مارکیٹ ان کی اڑ گئی وہ اس لیے کہ مودی جو ہے وہ ان کے ساتھ گٹ جوڑ میں تھا مودی ان کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ پہنچوانا چاہتا تھا اب ان کے جو جتنے تجزیہ تھے وہ سارے الٹ ہو گئے اور الٹ کرنے میں انڈیا کی اور بھارت کی جو امام ہے وہاں کی جو میڈل کلاس ہے روئر میڈل کلاس ہے انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا اس سے آپ اندازہ لگائیں آپ کہہ رہے کہ اپنے ووٹ کے حققت صحیح استعمال کیا اور اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کیا ہے کہ ہم یہ ٹیروریزم نہیں چاہتے ہم جو ہے بھارت کے اندر سکون چاہتے ہیں اچھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں عبداللہ گل صاحب ابھی ہم کانگریس کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں کہ کانگریس کیوں پیچھے رہی گو کہ اگر پچھلے انتخابات کے حوالے سے دیکھیں تو کچھ سیٹیں اچھی نکالی ہیں بہتری کے جانے بھائی ہے کانگریس لیکن ابھی بھی حکومت بنانے میں ناکام رہی سر اس کے پیچھے کیا فلوز ہیں اور کیا آنے والے وقت میں اگر اسی طریقے سے بہتری جاری رہی اور جیسے فاروق بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر موجود لوگوں نے بھی اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا یا اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی کہ ہم ٹیروریزم نہیں چاہتے ہم اس انتشار کی کیفیت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں سر آنے والے وقت میں ہم کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کانگریس کی جانب سے کوئی بہتری سامنے آ سکتی ہے نہیں آشا آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے کانگریس کے ساتھ ان کی حکومتوں میں پاکستان پر جنگیں بھی مسلط ہوتے دیکھی ہیں تو یہ میرے خیال میں اور شیکنڈلی جو دوسری بات ہے وہ بڑی اہم طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ مودی کو ابھی کہا گیا کہ مودی کو روہ نے بنایا ہے میرا نہیں شیال کہ مودی کو روہ نے بنایا ہے کیونکہ روہ میں ایسی سکت نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ مودی کا بننے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک وہاں انتہا پسند سوچ تھی بھارت وہ آر ایس ایس جو راستیہ سیوک شنگ فیملی ہے شنگ پریبار اس کے حوالے سے ایک بہت ظاہر ہے وہ ایک سوچ پنپ رہی تھی اور یہ بھی کہیں فیر دیا گیا تھا کہ جو ہندو ہیں ان کو کہیں کوئی جوگ نہیں لیں گی آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ پچھلے یہ میں آپ کو کانگریس کی بھی اگر دکھا دوں تو سولہ پرسنٹ مسلمانوں کی جو ہے نشستیں بنتی ہیں اور سولہ پرسنٹ کے بجائے ان کو صرف پانچ پرسنٹ نشستیں جو ہے وہ دی گئیں اور وہ بھی کم ہو کے تقریباً چار سارے چار پرسنٹ کے اوپر آ گئیں مودی کا یہ علم تھا کہ چار سو سیٹوں میں سے اس نے صرف ایک نشست جو ہے وہ مسلمان امیدوار کو جو ہے وہ دی تو یہ آپ اس کی مائنشیٹ کو دیکھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا اہم میشو ہے وہ ہے آپ کا کہ لوگ جو ہے پوری انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر جیسے آپ نے کہا ابھی بھارت کے اندر جو بھارتی نجات لوگ ہیں وہ رشید سونک ہیں وہاں برطانیہ میں اسی طریقے سے جو ہے کیملا ہیرس ہیں اسی طریقے سے دیگر بہت سارے لوگ ہیں امریکہ کے اندر ان کے بہت زیادہ انفلنس ہے لیکن وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے ہیں وہ بھارت کی اس سوچ کو کیونکہ کسی اور نے نہیں سی آئی اے نے ان کو سیفران ٹیرریزم کا نام دیا آر ایس ایس کو جو نام ہے وہ زافرانی دہشت گرد کا دیا جو زافرانی وہ کپڑے پہنتے ہیں اب یہ بات جو ہے یہ ظاہر ہے وہ جو رائزنگ شائننگ انڈیا ہے اس کے حوالے سے حضم نہیں ہو رہی ہے اب ایک اور بات جو کہا گیا کہ جی بہت بڑی زبردست یہ بپل ایکانومی ہے انڈیا کی جو معیشت ہے اس کو اگر آپ سیلیکون ویلی کو ذرا اس کی معیشت کو سائٹ پر کھڑا کر دیں تو دنیا کی سب سے بڑی جھومپڑ پٹی بھی جو ہے وہ بھی انڈیا میں موجود ہے اسلام ڈاکٹ ملینر وہیں فلم بنی تھی کسی اور جگہ نہیں بنی تھی پھر ان کا جو چائنہ کے ساتھ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں بولا چائنہ کا ذکر کیا نپال کا کیا مطلب یہ ہے کہ ان کی وزیر آزم وہاں موجود ہے ایک قسم کی ڈیفیکٹو اور وہی نرندر مودی کے وفد سے ملنے سے انکار کر دیتی ہے بنگلہ دیش میں میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گی ایک جانب تو ہم مودی کی جب آپ صفارتی سطح پر جو تعلقات ہیں ان کو ڈسکس کریں ایک جانب ہم مسلمانوں کے لئے مودی کی جانب سے جو نفرت ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس کے عملی نمونے دیکھ رہے ہیں دوسرے جانب ابھی کانگریس کا ذکر کیا آپ نے کہ کانگریس کے دور میں ہم نے پاکستان پر جنگیں بھی مسلط ہوتے ہوئے دیکھی لیکن اگر مودی کی حکومت کی بات کریں اس وقت پاکستان کے سناریو میں دیکھیں تو نون لی کی حکومت ہے ماضی گواہ ہے کہ نون لی کی حکومت اور مودی ان کے تعلقات میں ہم نے بہتری دیکھی تو کیا آنے والا وہ پاکستان کی پرسپیکٹیو میں بہتری کی جانب جا سکتا ہے صفارتی سطح پر تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے یا یہ سرد مہری ایسی جاری رہے گی نہیں صفارت مہری تو ایسی جاری رہے گی ہم لوگ بڑی خواہش کرتے ہیں ابھی وہ ایک انہوں نے مودی نے ایک پروگرام کیا اور اس کے اندر بڑا تمسخرانہ انداز میں کہا کہ میں نواز شریف کی جو نوازی کی شادی میں گیا اور ایک سو تئیس لوگ ہمارے ساتھ بغیر ویزے کے گئے داخل ہوئے اور ہم نے دیکھ لیا ان کی طاقت واغت بڑا تمسخر اڑایا اس کا لیکن آپ کو یاد ہوگا پورے پاکستان میں جب پاکستان بنا تو ہم نے مختلف شہروں کے نام جو ہے وہ تبدیل کیے اور بہت سارے لوگوں نے بڑا خوش ہو کے جو جیسے کوئی کرشن نگر ایک جگہ تھی لاہور کے اندر اسی طریقے سے ان کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ایک واحد جگہ تھی جس کا مسلمان نام سے جو ہے وہ تبدیل کر دیا اور اس کا نام جاتی عمرہ رکھ دیا گیا یہ ایک بڑا ٹیکنیکل باحت ہے بارل میں اس میں سیاست نہیں کرنا چاہتا لیکن جاتی عمرہ جو تھا وہ تو انڈیا میں تھا اور وہ جاتی عمرہ یہ لفظ یہاں کا اریجنل نام نہیں ہے اس لیے بہرحال میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری خواہش ضرور ہو سکتی نواز شریف صاحب نے جو آتے ہی پہلا جلسہ اپنا جب وہ پاکستان آئے سیلف ایکزائل کے بعد تو انہوں نے پہلا جلسہ جو لاہور میں منارے پاکستان میں کیا وہاں انہوں نے انڈیا دیا پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرنے کے اب مسئلہ یہ کہ کیا یہ ون سائیڈٹ تھا کیا یہ صرف یک طرفہ تھا یا یہ رشی سونک کے ملک میں رہنے سے ان کے اوپر کہیں کسی نے جو ہے ان کے کان میں جو ہے وہ ڈالا تھا اب یہ تو ایک بات کی بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا جو خلیج بنگال میں بقول اندرہ گاندی کے کہ خلیج بنگال میں دو قومی نظریہ پاکستان کا ڈبو دیا تو وہ کون تھی وہ کون سی حکومت تھی اس لیے ہمیں یہ کوئی یہ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ بھارت کی پیچھلی تمام جو داستان ہیں اس کو دکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا بی جے پی تو ایک صرف یہ ان کا چہرہ ہے نا رس ایس کا جو دہستگردوں کی ایک تنظیم ہے اس کا ایک چہرہ ہے پولیٹیکل لیکن جو سوچ ہے وہ برہمن کی ہے دھائی فیصد برہمن ابھی تک بھارت کے اوپر اٹھانوے فیصد لوگوں پر نائنٹی سیون پوائنٹ 5% کے اوپر رول کر رہے ہیں اور بی جے پی جو ہے وہ ان کا نمائنٹہ ہے یہی وجہ ہے کہ کارپریٹ سیکٹر جو ہے وہ کام جو ہے وہ اس کی تمام تر توجہ جو تھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بکسے دکھائے گئے جس میں وہ 300 عرب لے کے نرندر موڈی جو تھا ہیلیکاپٹر میں جا رہا تھا یہ تمام تھی جائے ہیں انڈیا ٹی وی نے خود دکھائیں پھر رافیل جیٹ سکینڈل کے اندر 700 کروڑ کا جو ہے وہ گھپلا ہوا اس کے بعد جو ان کا جو ائر کرافٹ کیریئر خریدا گیا اس کے اندر بلینز کا جو ہے وہ گھپلا کیا گیا تو یہ ایک کلٹ بن چکا تھا اور دوسری بات جو آخری بات میں گزارش کرتا جاؤں وہ یہ ہے کہ دنیا میں محبت والی بات نہیں ہو رہی دنیا میں نفرت کی سیاست کو جو ہے وہ جوال آ رہا ہے چاہے وہ نرندر موڈی کی ہو چاہے وہ نفرت کی سیاست پاکستان میں ہو وہ بائیڈن کی نفرت ہو وہ اسرائیل کے اندر نفرت ہو اب اسرائیل کے اندر بھی ان کی کنیشت کے اندر جو ہے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ نفرت انتہائی اہم پوائنٹ ہے کہ نفرت کی سیاست کو گھڑ بائی کہنے کا وقت آ گیا ہے کیا کشمیر کی صورتحال بہتر ہونے کے ہم کوئی امید رکھ سکتے ہیں اس وقت کیونکہ ہم بھارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس لئے میں کشمیر کا ذکر کر رہی نہیں نہیں کوئی آپ بالکل امید نہ کریں آپ نے دو ہزار انیس کے اندر پلیٹ میں رکھ کے ان کو کشمیر دیا تھا آپ جو ہے یہ اگر میرے سے سچ سننا چاہتی ہیں تو پھر یہ سنیں باخلہ یہاں یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جب تک کہ ہم نہیں کھڑے ہوں گے یہ کونسی بات ہے کہ کشمیری ہیں وہ خود اپنا فیصلہ لڑیں وہ کیوں کل کو اگر بلوچستان میں ہو تو کہیں گے بلوچی لڑیں سندھ میں سندھی لڑیں پنجاب میں پنجابی لڑیں اور کے پی میں پشتون لڑیں یہ کونسی بات ہے یہ غلط ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے سر اسی کونسپ کو ہم آگے لے کر چلیں گے منصور آزم قاضی بھی ہمائے ساتھ موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمائے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا تجزیہ بھی جانیں گے ایک شورٹ بریک کے جانے موف کر رہے ہیں واپس آتے ہیں کنٹنیو کرتے ہیں پرگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید بھارتی انتخابات اب تک کے موجودہ جو نتائج ہیں ان کی صورتحال پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے منصور آپ سے بات کرنا چاہیں گے اچھا تھوڑا سا میں بھارتی میڈیا کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی بڑا زور و شور ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں بی جے پی ٹو تھرڈ میجورٹی حاصل کر لے گی ایکزٹ پول کے اگر بات کریں ساڑھے تین سو ووٹ حاصل کرنے میں بی جے پی کامیاب لے گی لیکن ریزلٹس اس کے برعکس نظر آئے ایک تو اس بات پہ میں ضرور آپ کا کمنٹ چاہوں گی دوسری جانب ہم نے بی جے پی کا نعرہ آپ کی بار چار سو پار یہ بھی بہت دفعہ سنا تو کیا بی جے پی یہ انڈرسٹانڈ نہیں کری تھی کہ اس وقت سیچویشن کیا ہے ووٹرز کو ہم کس طرح سے مائل کر سکتے ہیں کتنی جدوجہد کرنی ہے کتنی کوششیں کرنی ہے یا پھر انڈرسٹورڈ تھا اور یہ صرف بیانیے تھے کہ ہم اچھے یا خاطر خواہ کامیابی حاصل کر پائیں گے اچھا ہما بڑھ انٹریسٹنگ چیز ہے اس کے اندر ایک تو جب ہم میڈیا مانیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں جس طرح انڈین میڈیا کو مانیج کیا گیا ہے in the last two ten years وہ میرے خیال میں اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس طرح نرندر موڈی کے بیانیے کو لے کر ہر ٹاک شو ہر اینکر ہر اینلیسٹ نے اس کو انڈورز کیا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے جس طرح نرندر موڈی کی پابلک اپیرنسز کرائے گئیں پابلک انٹریکشن کرائے گئیں اور ہر پابلک انٹریکشن کے اندر ایک چیز جو میرے خیال میں جو پنچن پوائنٹ تھا پورے ہندوستان کے لیے وہ ایک وہی کہانی تھی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں کسی دشمن کی ضرورت اب نہیں ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہے جو ہندیتوہ مائنسیٹ یہ ان کا ایک نیشنل نیریٹیو ہے جس کو یہ لے کر چل رہی ہیں پورے ہندوستان کے اندر بسیکلی آج بھی اگر کانگریس کانگریس کا ہم لوگوں کا ویو یہ ہے کہ کانگریس ایک پیسفل ایک نیبرل پارٹی ہے لیکن جس طرح پہلے ہمارے والیلیس نے اس پہ بات کی کہ پاکستان کے اوپر جتنے بھی جنگیں آئیں اس میں کانگریس وزن پارٹ یہ چیز ہم نگیٹ نہیں کر سکتے اس کو ہم بھول نہیں سکتے ایک مائنسیٹ جو نرندر موڈی نرندر موڈی کا ہندیتوہ مائنسیٹ اور یہ ایک نیشنلی جس کو لے کر یہ چل رہے تھے بسیکلی یہ جو اس طرح چار سو سے زیادہ لیکن منصور سوال تو پھر وہیں آتا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو نفرت آمیس سلوک ہے لیکن دوسری جانب نولی کی حکومت میں پاکستان وزٹ کرنا ہے اس کو ہم کبھی بھی نگلیک نہیں کر سکتے تو پھر سوال تو وہیں آتا ہے یہ ڈوال پرسپیکٹیف کیوں ہے یہاں پہ کیا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے موڈی کی جانب سے دیکھیں جہاں تک پاکستان آنے کی پاکستان کے ساتھ ریلیشن ایک تو with all due respect مجھے نہیں پتا کہ ہماری حکومتوں کو اتنا ترلاکی چیز کا پڑا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری اچھے تعلقات ہونے چاہیے جو کچھ کشمیر کے اندر ہوا جو کچھ جس طرح کی سٹیٹ ٹیررزم ہندوستان پاکستان کے اندر کر رہا ہے ہم لوگ اپنی بیسکس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں اور ہم لوگ اس امیر میں بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بھی جس طرح بات کر رہا تھا ہے ریلی وش کہ آپ کا چینل وہ کٹ سنائے نرندر موڈی کا جس وقت اس نے بتایا کہ ہم لوگ کس طرح پاکستان گئے میں ساتھ کتنے لوگ تھے اور ہمیں کوئی نہیں پوچھا کسی نے وہاں پر اور وہاں کے جو میڈیا ریپورٹر تھے وہ توبہ توبہ کر رہے تھے this was precisely what he said about اور ہم لوگ آج بھی former prime minister آج شہرون کی حکومت ہے نرن نواز بی صاحب دیکھتی پہلی تقریب کے اندر وہی چیز کہ ہم لوگ کی طرف وہ آئے ہم ان کی طرف نہیں جا سکے ہم لوگ کو کس چیز کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ نے کشمیر پلیٹ میں رکھ کے ان کو دے دیا ہم لوگ کشمیر سے آج ہم لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کشمیر ہی چلا گیا ہمارے پاس سے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ ہم کچھ کر سکیں گے let me be very honest on that لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو mindset وہ لے کر چلے وہ چار سو نہیں اچیف کر سکے وہ حکومت میں آزاد ہے وہ حکومت میں آزاد ہے اور وہ اپنا وہی بیانیاں دیکھیں وزنس کمیونٹی نے بی جے بی کو سپورٹ کیا میڈیا نے ان کو سپورٹ کیا اس میں راول گانڈی یہ بھی کہہ رہے کہ حکومتی مشینری ہمارے خلاف تھی تو کیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اس طفعہ لیول پلینگ فیلڈ مشینری نے شاید دینا چاہی ہو جو وہاں کی سیول مشینری کی انہوں نے شاید دینا چاہی ہو لیکن ایکچولی وہاں پر جو ترن آؤٹ تھا اور جو جمہوریہ جس کی وہ لوگ بات کرتے ہیں اور اس لیول کے ڈیموکریسی اس لیول کا ترن آؤٹ لوگوں کا انہوں نے بیسیکلی نرندر موڈی اور اس مائنسیٹ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا یہ جو نفرت کا بیانیاں یہ جو دہشتگربی سٹیٹ ٹیررزم کا بیانیاں آپ پوری دنیا میں لے کر پھر رہے ہیں وی آر نوٹ اپارٹ آف اٹ اس وقت کامیاب نہیں ہو سکے لیکن آپ سوچیں کہ اس طفعہ چار سو سے زیادہ ایک میرے خیال میں بت کی طرح لوگ پوجہ کبھی شروع کر دی تھی انہوں نے نرندر موڈی کے اس بیانی لیکن اب وہ بت بھی ٹوٹا ہے اور آئندہ آنے والے سالوں میں لوگ دیکھیں گے کہ یہ نفرت کی سیاست جو نرندر موڈی لے کر چلا تھا گجرات کے قصائی سے لے کر آج کی تاریخ تک یہ مائنسیٹ ختم ہوگا ہندوستان میں رہنے والے لوگ عوام نہیں چاہتی کہ وہ دشمنی دہشتگردی اور ان کا شکار ہو اور نہ ہی وہ چاہتی ہے کہ یہ جو 24-7 کی ایک بورڈر سکی اوپر سیچویشن کریئٹ ہے کہ ہم اچھے کریں گے اور وہ یہ ہوگا they don't want to do all this چھیک ہو گیا یہ جس طرح سے آپ نے اوپینین شیئر کیا میں چاہوں گی اس پر مبنی ہم گفتو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں فروح بھٹی صاحب ابھی جس طرح سے منصور بات کر رہے تھے کہ وہ بودھ ٹوٹا وہ جو چار سو سیٹوں والی ایک scenario create کیا گیا تھا کہ آپ کی بار چار سو پار وہ بھی پیچھے آ گیا لوگوں نے بھی آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اس کے پیچھے راحل گاندی کی ایک statement میرے ذہن میں آ رہی ہے کہیں وہ perspective تو نہیں کہ راحل گاندی یہ گئے تھے کہ اس بار مودی کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ شاید ہم آئین میں تبدیلی کر کے صدارتی نظام کو رائج کرنے کی کوشش کریں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں نے بھی یہ realize کیا ہو کہ اب آواز بلند کرنا اب اٹھنا یا اپنے vote کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے دیکھیں یہ بالکل اسی طرح کا ہوا ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ بالکل طرح میم جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا اسی لیے اس کو یہ تھا کہ میں دو تہائی جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ single largest party کے طور پر میں لے جاؤں گا اور اسی کے حوالے سے جو ہے وہ راول کی یہ statement جو ہے وہ سامنے آئی اس کو اگر تھوڑا سا ہم جو ہے وہ اس کو اس طرح کرے کہ جب شاہ ایران کے حوالے سے جو ہے لوگوں نے جب کوشش کی کہ کسی طرح اس کو جو ہے وہ bound کیا جائے تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جی یہ قانون ہے اور اس کے تابع جو ہے وہ رہے گا بادشاہ سلامت لیکن جب وہ قانون کے تابع بھی نہ رہے تو اس کے بعد پھر لوگوں کا ہے جو ہے ورد عمل وہ سامنے آیا اور جو کچھ ایران میں ہوا وہ طریق کا حصہ ہے تو بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے ابھی عبداللہ گل صاحب بڑے قابل اعترام ہیں جو وہ بات کر رہے تھے کہ جناب اس میں جو ہے وہ بالکل راہ نے تو کوئی پینٹریٹ نہیں کیا اور مودی اکیلے ہی سارا کچھ جو ہے وہ کرتا پھر رہا ہے ایسی کوئی جو ہے وہ تیسری دنیا کے ممالک میں ایسی کوئی مجھے تو کم از کم خوش فہمی نہیں ہے اور نریندر مودی جو ہے اس کی سوچ کو ووٹ کی طاقت سے بالکل اسی طرح آپ تھوڑا سا کمپیریزن کیوں نہیں کرتے کہ بھئی لوگوں کی ویل کے خلاف جو ہے جب آپ کو فیصلہ کرتے ہیں جب آپ کسی بھی طرح لوگوں کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو لوگ اس کا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آگے راول گاندی ہے آگے کوئی اور پارٹی ہے لوگ اس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور یہی کچھ ہوا ہے وہاں پہ اور آنے والے دنوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی اور راول جو ہے وہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور یہی حل ہونا چاہیے پارلیمانی جمہوری نظام میں ووٹ کی طاقت سے ہی عوام کو راستے جو ہے یہ روکنا پڑیں گے اور یہ جو طاقت کا اختیارات کا جو بہت زیادہ جنون ہے نا جس کسی کو بھی ہے تو اس کے راستے میں اگر آپ رکاوٹ نہ ڈالیں اور لوگ اس کے ہاتھ کو جو ہے وہ نہ رکیں تو پھر وہ ڈکٹیٹرشپ کی بدترین شکل میں جو ہے وہ آ جاتی ہے وہ جمہوریت تو رہتی نہیں ہے اور مودی جس طرح جو ہے وہ کر رہا تھا اور جس طرح وہ پھیل رہا تھا اور جس طرح وہ تمسخر اڑا رہا تھا اور جس طرح وہ پوری کی پوری برات لے کر پاکستان میں آ گیا بغیر ویزے کے بغیر کسی چیز کے اس سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب آپ بتائیں تو صحیح آپ اس پہ کیا کہتے ہیں اور جاتی عمرہ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ جاتی عمرہ کا تو کہیں وہ ہے ہی نہیں ہے وہ تو انڈیا میں ہے یعنی آپ دیکھیں کہ آپ انڈیا کی محبت میں اس ساتھ تک نہ جائیں میں عبداللہ گل صاحب سے ایک لوزنگ ریمانس لینا چاہوں گے عبداللہ گل صاحب میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب ٹیررسٹ کو ہار تسلیم کرنے کا وقت آتا ہے یا اس کی ہار ہوتی ہے اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ مزید ٹیرر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنا اگریسیف ہو جاتا ہے کہ اسے سامنے کچھ نظر نہیں آتا اور وہ صرف انتشار ہی انتشار پھیلانا چاہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں مودی اپنی اس ہار کو آنے والے وقت میں یوٹلائز کرے اور وہ بھی کسی ٹیرررزم میں مزید انوالب ہو جائے یا ٹیرر پھیلانے کی مزید کوشش کرے جو ہم نے اسی کونسپٹ کو دیکھا ہندو توا والے سر کلوزنگ ریمارٹس ہے ایک لائن میں جواب دے دیجئے مجھے کلوزنگ کی جانب بڑھنا ہے محمد صاحبہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ نرندر مودی نے جو بھی ہے میرے خلافات رائے ہیں بہت کچھ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نرندر مودی نے جو وعدے کیے لوگوں سے اس نے وہ نپھائے ہیں let us accept this اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی نظریں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اوپر ہیں کہیں نہ کہیں وہ اپنی تمام اس کا جو غم غلط کرنے کے لیے پاکستان کی طرف توپوں کا روح کرے گا اور آگ نہیں تو کل وہ آئیے شائی کو مورد الزام اور پاکستان کی ریاست کو مورد الزام ٹھیرا کے ہمدردی کا ووٹ لینے کی کوشش کرے گا سر فائنل ریمارک سے اسی پر ہم جو ہے وہ پروگرام کا افتتام کریں گے اور اپنے تمام امانوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیر سے آگاہ کی اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے اللہ نکمہ